ففاقی وزیر چودری سالک حسین نے انکشاف کیا کہ پرویز علاہی کی سالی اور ان کے وکیل آمیر راہ نے پولس والوں سے کہا چودری شجاعت حسین کے گھر کا دروازہ توڑ دیں پرویز علاہی چودری شجاعت حسین کے گھر میں ہے چودری سالک حسین نے جی اونیوز کے پروگرام میں آباکستان میں بات چیت کرتے ہوئے پرویز علاہی کی قیامگاہ پر شابقی مضمت کی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کاروائی پر افسوس کا اظہار کیا اور مضمت کی چودری سالک نے کہا کہ وہ وزیراعظم سے بات کریں گے کہ وہ واقعی انکوائری کا اعلان کریں سالک صاحب جو ہوا چودری پرویز علاہی صاحب کے گھر پہ یہ آپ کے گھر پہ درست اقدام تا حکومت کی جانب سے یا اس کی مضمت کرنی چاہیے بھرپور طریقے سے مضمت کرنی چاہیے بریباً رات کی کھانے کے بعد اپنے والدین کے گھر پہ ہی تھا ان کے ساتھ ہی بہت سارے شور کی اور جس طرح ہوتے ہیں کوئی زور سے جس طرح کوئی دروازہ توڑا اور اس طرح کی آوازیں ہیں تو میں وہاں سے بھاگ کے اپنے والد صاحب میں گھار آیا ہوں تو ہمارا جو مین والد صاحب کا گھر کی انٹرنس کا دروازہ ہے وہ اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور جو روٹ آئرن تھا اس کے پیچھے پولیس والے کوئی تقریباً پچاس کے قریب اور ساتھ پرویز علی صاحب کی سالی اور ان کا وکیل آمیر را جو کھڑا ہوا تھا اور وہ پولیس والوں کو بار بار کہہ رہے تھے کہ پرویز علی صاحب اس گھر میں موجود ہے یعنی شوزی فیجات صاحب کے گھر میں تو میں وہاں پہنچا ان کو میں نے بتایا میں نے کہا جی کہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں یہاں میرے والد اور والدہ ہیں اندر میں کسی کو نہیں آنے دوں گا جو میری جو پرویز علی صاحب کی سالی اور میری پوپو ہیں وہ ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں اندر ہی ہیں دروازہ توڑے آپ اچھا ان کی پوپو اور چودری صاحب کی سالی جو ہیں وہی کہہ رہی تھی کہ پرویز علی صاحب اندر ہی ہیں آپ توڑے دروازہ جی 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 میں اس بات پہ حیران ہوں وہ ان کے گھر سے ہی آئی تھی وہ کس کے کیمپ میں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں سیاسی طور پر پرویز علی صاحب کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں ویسے وہ آپ نے آپ نے رابطہ کیا چودری پرویز رائی صاحب سے یا مونس رائی صاحب سے اس کے بعد نہیں میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے رابطہ ان کو کرنا چاہیے کیونکہ ان کو تو خراش نہیں آئے مجھے تو ساتھ ٹانکیں لگیں مجھے تو وزیراعظم صاحب کی کھول آئی ہے اور انہوں نے تو بڑا افسوس کا بھی اظہار کیا اور اس کی مضمت بھی کیا وزیراعظم صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اعلان کریں اس کی انکوائری ہونی چاہیے